بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا پاس جو پیپر ہے وہ ہے نویمبر 2020 کا ہمارا والا ویرینٹ ہے پیپر 12 اس وقت جو سب سے لیٹس پیپر اویلیبل ہے وہ یہ ہی اویلیبل ہے چلے جی دیکھتے ہیں کیا ٹیسٹ ہوا ہے لاسٹ اٹیم میں پہلا کوسٹن بیٹا میں آپ کی ریڈ کر رہا ہوں کہتا ہے جی اٹریڈر پرپیر فائنشل سٹیٹمنٹ ایچ یہ صحیح ہے بھائی کہہ رہا ہے وہ ٹو دیس اسسٹ اٹریڈر پہلے بھی آیا ہے یہ سوال کہ فائنشل سٹیٹمنٹ کس چیز میں ہیل کرتی ہے کیلکولیٹ ڈا اماؤنٹ اوئنگ ٹو کریڈٹ سپلائر فائنشل سٹیٹمنٹ امیسٹ یہ نہیں بناتے کہ ہمیں پتہ لگے کہ سپلائر کو کتنے پیسے دینا ہے کیلکولیٹ ڈرائنگ یا اگر آپ نے کیش ڈرائنگ دیکھنی ہے تو آپ اپنی کیش بک دیکھ لو آپ کے کیا دربتے آپ کو جو ہے وہ فائنشل سٹیٹمنٹ بنانے کی فائنشل سٹیٹمنٹ کا مطلب بیٹا اس میں انکم سٹیٹمنٹ بھی آ جاتی ہے اور سٹیٹمنٹ فائنشل پوزیشن بھی آ جاتا ہے کیلکولیٹ کیش ڈرائنگ آہ بیٹا فائنشل سٹیٹمنٹ ہم اسے نہیں بناتے کہ ہمیں ڈرائنگ پتہ لگے وہ ایسے بھی پتہ لگ جائے گی چیک بینک بیلنس بینک سٹیٹمنٹ بیلنس دیکھنا ہے تو اس کے لئے ہم کیش بک بنائیں گے بی آریز بنائیں گے اس کے لئے جو ہے وہ میں فائنشل سٹیٹمنٹ بنانے کی در دیں میک ڈیسیشن سٹیٹمنٹ یہ بات سہیے اکاؤنٹ س ہم اس لئے بناتے تھے تاکہ بیٹا ہم ڈیسیشن میکنگ کر سکیں کہ فیوچر میں بزنس کو ہمیں چلانا ہے یا بزنس کو بند کرنا ہے یا بزنس کو فردر ایکسپینڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا تو ڈی والا آنسر سہی ہے what is not an example of a bookkeeping entry اس کا مطلب اس میں سے تین bookkeeping کی entries ہیں اور ایک ایسی ہے جو bookkeeping کی entry نہیں ہے کیا کہ رہا بھائی question number 2 میں کیا رہا ان entry made in the bank column of the cash book for check receive بیٹا جب check receive ہوگا تو ہم entry بنائیں گے bank debit اور customer credit یہ تو ہے bookkeeping entry صحیح ہے نا تو یہ آنسر نہیں ہو سکتا cost of goods purchase on credit enter in suppliers account کیا entry بنائیں گے purchase debit اور trade payable credit یہ بھی bookkeeper کا کام ہے انٹری کو record کرنا expenses paid during the year entered in income statement بیٹا یاد لوگے جو income statement بنانا ہوتا ہے یا balance sheet بنانا یہ bookkeeping کا part نہیں ہوتا یا accounting کا part ہوتا ہے تو جو پورے سال کے جتنے expenses ہیں ان کو transfer کرنا کہاں پہ income statement میں جہاں income statement involved ہو جائے گی وہاں bookkeeper کا کام نہیں ہوگا وہاں accountant کا کام شروع ہو جائے گا تو یہ bookkeeper کا کام نہیں ہے accountant کی entry goods return by customer entered in sales return جاتے ہیں یہ جتنی بھی day books بنانا یہ سب bookkeeper کا کام ہے تو یہ بھی bookkeeping entry ہے تو آنسر ہو گیا سر آپ کے سی کہتے following balances appeared in hussein's books ہم hussein ہے what was the total of liabilities ہمیں بتانا ہے liabilities کون liabilities بزنس کے obligation ہوتی ہے فکچر ایسٹ ہے انونٹری ایسٹ ہے ڈریڈ ریسیبل ایسٹ ہے ڈریڈ پیبل سال ہمارے لی لائیبلیٹی ہے ادھر ریسیبل ایسٹ ہے ادھر پیبل جو ہوتا ہے اکروڈ ایکسپنس وغیرہ یا prepaid انکم وہ ہمارے لی لائیبلیٹی ہوتا ہے لون ٹو امران اچھا آپ دیکھیں آپ لون دیکھتے ہیں آپ بولتے ہیں لون ہے مطلب لائیبلیٹی اس کا ملا ہم نے امران سے لون لیا نہیں ہے بلکہ امران کو لون دیا ہے اگر ہم امران کو لون دے رہیں اس کا ملا ہماری لی وہ لائیبلیٹی نہیں ہم� Su ta ہے کہ امران صاحب کے زمیداری ہے کے یہ لون ہمیں واپس کریں اور ہمارے لیے اسیٹ ہو تو یاد رکھو جب لون ٹو بولتا ہے تو وہ ایسٹ ہوگا اگر لون فروم ہوتا ہے ص entertainا تو وہ ہمارے لیے لائیبلیٹی ہوتا ہے اگر ہم نے لون دیا تو یہ ایسسٹ ہے اور بینک کو دراف کی ہے سر لیائی بلیٹی اس کو آیڈ کر لیں گے سر ٹریٹ پیبل پھوٹی فائی انڈریڈ پلس 300 پلس پہ ٹریانڈرڈ اب ایس کو ٹوٹل کر کے دیکھ لیتے ہیں ٹوٹل کر لیتے ہیں سر جی کتنا آ رہا ہے ٹری خائنڈرڈ ٹریٹ پیبل جو سر ٹری خائنڈرڈ ایک آ گیا اور تھری ہنڈرڈ ایک آ گیا ہے ٹری ایڈ انڈرڈ پلس سکسی ٹو انڈریڈ آ رہا ہے ہمارے پاس تو آنسر آگیا ہے سر ہمارے پاس بی فوٹل آف لائیبلیٹی بھی ہوگیا آپ پہ پتہ نا ہے سر اونرز ایکوٹی کیا ہوتا ہے اونرز ایکوٹی بیسکلی اونرز کپٹل ہوتا ہے اونر نے جو انویس کیا ہے بزنس میں یا جو کچھ بزنس میں بلانگ کرتا ہے اونر سے وہ اونر کی ایکوٹی ہوتی ہے کہہ رہے تھا اماؤنٹ او منی بزنس بینک اکاؤنٹ یا دیکھو بزنس میں اگر پیسہ بڑا بھائی بینک میں وہ ضروری تھوڑی اونر کا ہے ہو سکتا ہے لون لیا یہ بات صحیح لگ رہی ہے بیسنس نے جو پیسہ اونر کو دینا ہے تو یہ کہلاتا ہے اونرز ایکوٹی اگر بزنس میں کوئی ایسٹس ہیں جو بزنس اون کر رہا ہے وہ ضروری تھوڑی اونر اون کر رہا ہو ہو سکتا ہے وہ ایسٹس ہم نے لون پہ کریدے ہو تو یہ اس میں لائیبلیٹی بھی ہو سکتی ہے یہ اونرز کپٹل نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے ورکنگ کپٹل تو سر بی جو ہے وہ پیسہ جو بزنس نے دینا ہے اونر کو تو یہ جو اونرز ایکوٹی ہوتا ہے بیٹا یہ ایک سپیشل ٹائپ کی لائیبلیٹی ہوتی ہے سپیشل ٹائپ کی لائیبلیٹی کا کیا مطلب سر اس کا مطلب سر یہ ایک ایسی لائیبلیٹی ہے یہ پیسہ جو ہے وہ بزنس نے دینا ہے اونر کو یہ ایک ایسی لائیبلیٹی ہے جو بزنس نے پیسہ دینا ہے کس کو سیلی نے کونسی انٹری بنائی ہوگی راشد کسٹمر ریٹرن ڈیمیج گوڈز جب راشد ہمیں گوڈز ریٹرن کرے گا تو راشد کے لیے تو یہ پرچید ریٹرن ہوگی لیکن سیلی کے پاس چونکہ مال واپس آ رہا ہے کسٹمر سے تو سیلی کے لیے سیل ریٹرن ہوگا انٹری بنائیں گے سیل ریٹرن ڈیویڈ اور راشد کا اکاؤنٹ کریٹ ایسا ہی ہوگا سیل ریٹرن ڈیویڈ ہو جائے گا اور راشد بھائی کا اکاؤنٹ کیا ہو جائے گا کریٹ ہو جائے گا سکس پہ بات کریں اگر بکس میری کی ہیں تو ہم میری ہیں بیٹا جس کی بکس ہوتی ہے وہ پارٹی ہاں میں ہم میری ہے اور ہمیں ہمیں دیا بھائی پول کا اکاؤنٹ تو بیٹا اب ہمیں یہ پہچاننا پڑے گا کہ پول کون ہے کسٹمر یا سپلائر پول ہے سوال میں کسٹمر کیسے بڑا چلا کیونکہ سیلز کی جاتی ہے بیٹا کسٹمر کو اگر یہاں پول کے اکاؤنٹ میں پرچیز آ رہا ہوتا تو وہ ہمارے لئے سپلائر ہوتا اور ایک اور بھی ہنٹ ہے کہ بھائی کسٹمر کا بیلنس بیڈی آتا ہے ڈیبٹ پہ نارملی تو یہ کون سی بات صحیح ہے بیٹا اب آپ یہ خیال رکھیں کہ ہم میری ہیں اور پول ہمارے لئے کون ہے کسٹمر کیتا ہے صرف پہلی تاریخ کو پول او کر رہا ہے میری کو بیٹا ہم میری ہیں پول ہمارا کسٹمر ہے پول ہمیں او کر رہا ہے یہ بات بلکل صحیح چودہ اپریل کو پول جو ہے سول گوڈز ٹو میری بیٹا پول ہمارا کسٹمر ہے وہ ہمیں سیل نہیں کرے گا بلکہ وہ ہم سے پرچیز کرے گا تو یہ بات غلط ہے ٹوئنٹی فرس اپریل کو میری ریٹائن گوڈز ٹو پول بیٹا ہم میری ہیں ہم پول کو ریٹائن نہیں کریں گے کیونکہ پول ہمارا کسٹمر ہے کسٹمر ہمیں ریٹائن کرے گا یہ بات غلط ہے تیس تاریخ کو میری اوڈ پول ہم میری ہیں ہم او نہیں کر رہے پول کو بلکہ پول ہمیں اور کر رہا ہے تو اے والا آنسر بلکل صحیح بیٹا لیجر کس کا ہے زمیر کا تو ہم زمیر ہیں ہمیں بتانا ہے ہمارے لیجر میں اچھا یہ جو سیلز کا اکاؤنٹ ہے یہ کہاں ہوتا ہے سیلز ہوتا ہے جنرل لیجر نومینل لیجر اور ہرجی جو ہے وہ ٹریڈ ریسیبل ہے ٹریڈ ریسیبل کہاں ہوتا ہے سیلز لیجر تو بیٹا کسٹمر کے جتنے بھی اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیلز لیجر میں سپلائر کے جتنے بھی اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ ہے پرچیز لیجر میں اور کسٹمر اور سپلائر کے علاوہ جتنے بھی اکاؤنٹ ہوتا ہے بیٹا وہ کہاں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جنرل لیجر میں صحیح جی تو یہ ہے کہ کسٹمر اور سپلائر کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ جنرل یا نومینل لیجر اور سپلائر ہوتا ہے پرچیز لیجر میں کوئیسٹن نمبر سر ہم بات کرتے ہیں کس کے اوپر ایٹ کے اوپر 8 میں کیا کہتا ہے دیکھتے ہیں سر 8 میں کہہ رہا ہے سیو allowed 2% cash discount to credit customers who settle their account within 28 days ہم نے customers کو allow کیا ہے کہ اگر آپ ایک مہینے کے اندر 28 دن کے اندر پیسے دیتے ہو تو ہم آپ کو discount allow کریں گے جو کہ ہمارا cash discount ہوتا ہے کہہ رہے Jane purchase goods list price 200 on 10 September Jane جو ہے وہ purchase کر رہی ہے جس کی list price کتنی ہے سر 200 on 10 September she returned these goods on 15 September care of which entry would sue make in its legend اچھا اب دیکھیں Jane جو ہے جس نے ہم سے مال خریدا تھا صحیح ہے اچھا اب ہمیں بتانا ہے ہم تو سیو ہیں جب Jane ہمیں goods return کر رہی ہے تو ہمارے لیے تو یہ sale return ہوگا اس نے جو ہمیں goods جو ہم سے purchase کی تھی list price 200 اور اس نے وہ return کر دی ہمیں اچھا اب جب وہ ہمیں return کر رہی ہے تو سوال ہی آتا ہے یہ کیا ہے جس کاؤنٹ یہ کس وقت record ہوتا ہے جب payment ہوتی ہے صحیح ہے جب ہم buy کرتے ہیں یا sell کرتے ہیں یا goods return کرتے ہیں یا sale return ہو یا purchase return ہو اس میں صرف trade discount minus ہوتا ہے list price میں سے کبھی بھی cash discount minus نہیں ہوتا تو cash discount کا کوئی کام نہیں ہے بیٹا ہمارے لیے sales return ہے تو sales return record کریں گے کتنا 200$ سہی سہند return آیا کا 200$ دیکھو discount جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے trade discount اور ایک ہوتا ہے cash discount جب ہم buy کرتے ہیں یا sell کرتے ہیں یا return invert ہوتا ہے یا return outward ہوتا ہے اس وقت جو discount applicable ہوتا ہے وہ ہوتا ہے trade discount سہی یاد رکھیں list price پہ ہمیشہ کیا لگتا ہے trade discount cash discount بیٹا جس وقت ہم buy or sell کرتے ہیں return کرتے ہیں اس وقت نہیں لگتا ہے کیا جس کاؤنٹ کب لگتا ہے بیٹا کیا جس کاؤنٹ اس وقت لگتا ہے جب customer جو ہے وہ ہمیں پے کریں یا ہم supplier کو جلدی پے کریں تو اس وقت record ہوتا ہے کیا جس کاؤنٹ تو یاد رکھو یہ جو day books ہوتی ہے نا جیسے sales return journal purchase return journal cash book اور سوری آپ کا cash book نہیں purchase journal sale journal یہ جو چار books ہوتی ہیں اس میں صرف trade discount minus ہوگا cash discount کبھی بھی minus نہیں ہوگا صحیح جی بات آگے بڑھاتے ہیں transaction was posted to the wrong account of the same class account غلط ہے لیکن class صحیح ہے تو یہ ہوگا error of commission جب account غلط ہو لیکن type of account صحیح ہے original entry کیا ہوتا ہے بیٹا original entry کا مطلب آپ نے entry بنائی account بھی صحیح account کی type بھی صحیح ہے صرف جو amount غلط ہے original entry میں amount غلط ہوتا ہے سہی ہے نا thousand کی بجا embed لگ دیا لیکن important بات یہ original entry کب ہوگا جب debit اور credit دونوں side پہ یہ entry ہوگی دونوں side پہ ایک ہی گلتی ہوگی تو یہ error of original entry ہوگا اس کے بعد بات کرتے ہیں بیٹا error of principal کی principal میں کیا ہوتا ہے account بھی غلط ہے type بھی غلط ہے دونوں چیزیں غلط ہیں error of principal reversal کیا ہوتا ہے جو debit تھا اس کو credit کر دیا اور جو credit تھا اس کو debit کر دیا تو یہ reversal ہوگا اچھا بیٹا resume کریں question پہ 10 میں دیکھیں کیا کر رہا ہے motor vehicle expenses جو تھی بیٹا 50 کے تھے motor vehicle expenses 50 were incorrectly debited to vehicle account کیا کر رہا ہے بیٹا vehicle کے expenses تھے ہمارے لیے expense تھا ہم نے غلطی سے asset میں ڈال دیا which general entry correct this is بہت آسان ہے بیٹا ہم نے غلطی میں asset میں ڈال دیا تو اب asset کو credit کر دیں گے اور expense کو debit کر دیں گے تو answer ایسر آ جائے گا اے expense کو بڑھا دیں گے اور asset کو کیا کر دیں گے کم کر دیں گے یہ آگیا اے آگیا question پہ 10 کے بعد بیٹا بات کرتا ہے question by 11 پہ کیا کہتا ہے question by 11 پہ کیا رہا calculated draw profit for the year as 28 400 draw profit وہ ہوتا ہے بیٹا جس میں ابھی کوئی مستی باقی ہے جس میں کوئی errors باقی ہیں errors کو بھی صحیح کرنا ہے she later discovered the following errors اگر آپ دیکھیں دو errors ہیں ہمیں بتانا corrected profit کیا ہوگا تو ہم یہاں لکھ دیتے بیٹا ڈراف profit اور ڈراف profit کتنا ہے ہمارا 28400 اب ہمیں بتانا ہے ان errors کو correct کر کے کیا ہو پہلا کیا ہے بھئی پہلا ہے rent prepaid was created by understated by 1000 prepaid کا مطلب بیٹا ہم نے کچھ rent اگلے سال کا بھی اس سال بھر دیا اچھا اگر یہ rent ہم نے اگلے سال کا اس سال بھر دیا ہے تو یہ اس سال چارڈ نہیں ہونا چاہیے آپ پہ پتا ہے prepaid پہ منس ہو جاتا ہے تو کس میں سے منس ہو جاتا ہے بیٹا expense میں سے منس ہو جاتا ہے تو بیٹا جب ہم prepaid کی وجہ سے expense کو کم کر دیں گے تو ہمارا profit بڑھ جائے گا کتنے سے 1000 اس کا مطلب یہ جو rent اس سال چارڈ ہو گیا تو بیٹا یہ اس سال چارڈ نہیں ہونا چاہیے یہ کب چارڈ ہونا چاہیے نیکس یہ سیکنڈ میں کہہ رہے closing inventory کو ہم نے under کر دیا تو جب ہم closing inventory کو بڑھائیں گے بیٹا جتنی closing زیادہ ہوتا ہمارے لئے اچھا ہوتا ہے جتنی closing inventory زیادہ ہوگی اتنی cost of sale کام ہو جائے گی جتنی cost of sale کام ہو جائے گی اتنا profit بڑھ جائے گا تو دونوں سے ہم profit بڑھا دیں گے بیٹا تو 28400 میں ہم add کر دیں کتنا ڈھائی ادھا 28400 میں adjustment کر دیتے ہیں plus 2500 یہ آگیا 30900 تو دی آنسر آنا چاہیے دی آنسر جی اچھا بٹا نیکس پسن دیکھیں کوششن پر 12 بینک سٹیٹمنٹ شوڑ کریٹ بیلنس 2940 بیٹا بینک سٹیٹمنٹ کے ساب سے کریٹ بیلنس آ رہا ہے مطلب یہ پاؤزیٹی بیلنس اگر ہمارے ساب سے کریٹ بیلنس آتا ہے تو overdraft ہوتا ہے بینک کے ساب سے کریٹ آ رہا ہے تو یہ پاؤزیٹی بیلنس ہے the following items have not been entered in the cash book ہمیں بتانا ہے what was the debit balance in the cash book before it was updated ہمیں بھائی کیش بک کا بیلنس بنانا ہے اپ ڈیٹ ہونے سے پہلے والا ایسا ہی ہے تو اب کیسے کریں گے بھائی اس کو ہمیں دیا جو ہے وہ بینک سٹیٹمنٹ کا بیلنس ہے تو پہلے تو ہم اس کے لئے بی آر ایس بنا لیتے ہیں بی آر ایس کا کیا فرمیٹ ہوتا ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بیلنس ایس پر اپ ڈیٹڈ کیش بک یاد ہے ایڈ کرتے ہیں بیٹا اس میں انپریزنٹڈ لیس کر دیتے ہیں انکریٹڈ اور فائنل آنسر کیا جاتا ہے بیلنس ایس پر بینک سٹیٹمنٹ لیکن یہاں پہ انہوں نے کوئی آئیٹمز دیو ہی نہیں ہے اس کی نا انپریزنٹڈ اور انکریٹڈ نہیں دیا ہوا نا نہیں تو اس کے بغیر ہی ہو جائے گا پھر کام پھر ہم جو ہے نا اس کو کام کرتے ہیں کیش بک بنا لیتے ہیں اپ ڈیٹڈ کیش بک اپ ڈیٹڈ کیش بک بنا لیتے ہیں اچھا اب دیکھو ذرا سمجھو وہ کہہ رہا ہے کیش بک کا بیلنس بتاؤ before it was updated یار اس کا مطلب ہمیں بیلنس بی ڈی بتانا ہے بیلنس سی ڈی ہمیں پہلی دیا ہوا یار دیکھیں آپ کو ایک بات پتہ ہے جب آپ ریکنسائل کرتے ہیں تو اپ ڈیٹڈ کیش بک کا جو بیلنس ہے اور جو بینک سٹیٹمنٹ ہمیں بیلنس بتا رہی ہے وہ دونوں سیم آ جاتا ہے ایسے ہوتا نا تو اب آپ دیکھو یہاں پہ ہے کہ بینک سٹیٹمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ کے اکاؤن میں کریڈٹ بیلنس ہے اگر بینک کے ساب سے کریڈٹ ہے تو ہمارے ساب سے کیا ہوگا یہ ڈیبیٹ بیلنس ہوگا اگر ہمارے ساب سے نارمل بیلنس سے بٹا تو نارمل بیلنس بی ڈی جو ہوتا ہے وہ آتا ہے ڈیبیٹ سائٹ پہ تو بیلنس سی ڈی کا آنا چاہیے اس کا بیلنس سی ڈی کس کا آنا چاہیے آپ کا کریڈٹ سائٹ پہ بیلنس سی ڈی کیسے بیٹا دیکھو اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ آپ کا اپ ڈیٹڈ بیلنس ہے تو یہ بیلنس بی ڈی بن کے کہاں جائے گا ڈیبیٹ پہ آ جائے گا اگر یہ ڈیبیٹ پہ آ گیا تو یہ بینک بیلنس اب مجھے بتائیں بینک انٹرس رسیب جب انٹرس رسیب ہوگا تو یہ کہاں پہ آئے گا ڈیبیٹ سائٹ پہ اس کا مطلب بھائی وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو ٹو نائن فور زیرو آ رہا ہے نا یہ دونوں اپ ڈیٹ کرنے کے بعد آ رہا ہے تو اب ہمیں بتانے اپ ڈیٹ کرنے سے پہلے بیلنس کیا ہوگا ہمیں یہ بیلنس بیٹی نکالیں کیسے نکالیں گے اب آپ دیکھیں بڑی سائٹ کون سی آ رہی ہے سر وہ آ رہی ہے ٹوئنٹی نائن فور انڈڈ جس میں سے اگر ہم یہ مائنس کر دیں ٹو ایٹی 20 نائن فور زیرو ایک سکنڈ میں نے کوئی مسٹیک کر دئی 294 0 میں اسے بیٹا مائنس کر دیں 70 اور کتنا ڈو ایٹی آ رہا ہے بیٹا ڈو فائیب نائن زیرو آ رہے ڈو فائیب نائن زیرو آ رہے ڈو فائیب نائن زیرو میں آپ کو دوبارہ ایک بار بتا دیتا ہوں کیا کیا ہے میں بیٹا اگر آپ دیکھو بینک کہہ رہا ہے آپ کی اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں ٹو نائن فور زیرو اور وہ بک کو اپ ڈیٹ نہیں کیا تھا تو اس سے پہلے بیلنس کیا ہو اس کا مولا بینک کہہ رہا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے پڑھے ہوئے یہ دونوں آئیٹمز اپ ڈیٹ کرنے کے بعد تو ہمارا جو کیش بک کا بیلنس ہوگا اپ ڈیٹ کرنے سے پہلے کیا ہوگا اس کا مولا اگر ٹوئنٹی نائن فٹی یہ دونوں پیسے آنے کے بعد ہیں تو اگر یہ دونوں مائنس کر دے تو ہمارے اکاؤنٹ میں پہلے سے کتنے پڑھے ہوئے ہوں گے ٹو فائیو نائن زیرو پڑھے ہوئے ہوں گے تو آنسر ہوگا اے پیسے نمبر بیٹا تھرڈین دیکھیں کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کیوں بناتے ہیں کہہ رہا ہے بیٹا تو ایڈنٹیفائی ریکووریبل ڈیٹ صحیح تاکہ ہمیں پتا چلے کہ بیٹ کتنا ہے بیٹا تو ہم پیسے بھی نکال سکتے ہیں اس کے لئے بنانے کی ضرورت ہے تو میک فراد موڈیفیکلڈ فراد کو روکنے کے لئے ہو سکتا ہے بلکل اور اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے بیٹا تو پروائیڈ ٹوٹل اور ٹو ٹریڈ پیبل بیٹا ایسل سی ایم میں پیبل نہیں آتا بلکہ ریسیبل آتا ہے تو یہ تو بات گلٹ تو 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 تشوڑ تو 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 ٹوٹل اف کیش ان کریٹ سیل بیٹا ایسل سی ایم سیف کریڈٹ سیل آتی ہے کیش سیل نہیں آتی تو یہ بھی والا آنسر صحیح ہو گیا بیٹا کہ اس لیے بناتے ہیں تاکہ فراڈ کو روکا جا سکے اور اس لیے بناتے ہیں تاکہ اگر کوئی ایررز ہیں تو ان کو پکڑا جا سکے تو یہ والا آنسر صحیح ہے فورٹین میں بات کہتے تھا جو جس پرپیرنگ اس پرچیز جا جہاں کنٹرول اکاؤنٹ پیل سیے کے بات کر رہا ہے وچ انفارمیشن وڈ جو کنٹرول اکاؤنٹ بناتے ہیں اس میں جو سارا ڈیٹا آتا ہے وہ بکس او ریجنل انٹری سے آتا ہے بکس او پرائم انٹری سے صحیح ہے جیسے اگر کریڈٹ سیل ہوتی ہے تو سیل جنرل سے آتا ہے کریڈٹ پرچیز ہوتی ہو پرچیز جنرل سے آتا ہے اور کیش یا بینک ریسی فرم کسٹمرز جو ہوتا ہے وہ کیش بک سے آتا ہے ڈسکاؤنٹ آلاؤڈ جنرل جنرل میں کیا آتا ہے نون روٹین ہوتی ہیں یہ جنرل جنرل سے آئے گا گوٹس ریٹرن ٹو سپلائر کھاں سے آئے گا ریٹرن آؤٹ ورڈ جنرل سے آئے گا سہی ہے یہ ریکاوریبل ڈیٹ ریٹن آف آلاؤو یہ بھی جنرل جنرل سے آئے گا لیکن یہ کہہ رہا ہے ہم نے پی ایل سیے بنانا ہے پی ایل سیے میں تو بیٹ ڈیٹ آتی نہیں سہی ہے اگر ایسل سیے بنانا ہوتا تو بیٹ ڈیٹ بھی کہاں سے آتی بھائی وہ بھی جنرل جنرل سے ری فنڈ ریسیف فرم سپلائر بیٹا جو پیسے آ رہے ہیں وہ کیش بک سے ہم اٹھائیں گے صحیح یہ تو آنسر آ گیا اے فیفٹین میں بات کرتے سر کیا کہہ رہا ہے اٹریٹر ڈیبیٹیٹ ڈے کاؤسٹ آف ریپیرنگ آفیس ایکوپمنٹ آفیس ایکوپمنٹ آکھا کیا رہا ہے ایرر کیا ہوا بیٹا دیکھو یہ جو ریپیرنگ تھی یہ ایکسپینس تھا اگری کر رہے ہیں اور ایکسپینس کو ہم نے کس پر ڈال دیا ایسٹ میں ڈال دیا ایرر اور پرنسپل ہے تو جب ہم نے ایکسپینس نہیں چارچ کیا تو ہمارا پروفٹ کیا ہو گیا بیٹا ڈال دیاب پروفٹ میں ڈال دیا ہے ایکسپینس beliefs دیکھو پرواز بنا دیں گے اور جب ہم ایسٹ کو ایکسپنس بنا دیں گے تو دونوں چیزیں انڈر ہو جائیں گی دونوں چیزیں کون سی چیزوں کی بات ہو رہی ہے پروفٹ اور ایسٹ کی بات راشت مینٹینز فولنگ انفرمیشن مشینری کی کاؤس یا دیوئے پرویشن یہ دیا گئے ڈیپریشیشن کا ریٹ ہے ٹوئنٹی پسند کاؤس کاؤس کاملہ سٹریٹ لائنگ کیا آفٹر سٹریٹ ماند فائنشن پوزیشن اپنے بیلنس شیٹ بنا لی ماشینری ریپیر کاؤسٹنگ ٹو تھاؤزن ہیڈ بین ڈیویٹی ٹو مشینری اکاؤں کیا کیا رہا بھائی پتہ یہ چلا کہ مشینری تو ریپیر ہوئی تھی ایکسپنس تھا جس کو ہم نے گلتی سے کس میں ڈال دیا ایسٹ میں ڈال ہمیں بتانے کریکٹ بیلنس کیا ہوگا پرویشن فور ڈیپریشیشن اور مشینری اکاؤں مطلب ہمیں یہ بتانا ہے کہ جو کریکٹ بیلنس ہوگا یہ کیا ہو بیٹا وہ کہہ رہا آفٹر ڈیویٹ وز پریپیرڈ اس کا مطلب یہ جو ہم بیلنس شیٹ ہے اس میں اس سال کی ہم ڈیپریشیشن چارج کر چکے اب ہمیں ڈیپریشیشن کو بیسیکلی صحیح کرنا بھائی دیکھو انہوں نے کیا کیا ہوگا سمجھو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے فیفٹی ٹو تھاؤزن پر لگا دیا ہوگا کتنا ڈیپریشیشن پر لگنی چاہیے پچاس ڈیپریشیشن پر لگنی چاہیے پچاس دس ہزار پچاس ہزار کا ٹویٹی پرسن صحیح ہے اس کا مطلب بیٹا اگر آپ دیکھو ڈیپریشیشن لگنی چاہیے تھی دس ہزار انہوں نے چارج کر دی دس ہزار 400 کتنی ڈیپریشیشن زیادہ چارج کر دی سر انہوں نے 400 کی ڈیپریشیشن زیادہ چارج کر دی تو ہم یہ کریں کہ تیس ہزار میں سے 400 کی ڈیپریشیشن مائنس کر دیں گے تو یہ آجاہ گا بائیس ہزار 600 اور بھی آنسر آنا چاہیے صحیح ڈیپریشیشن بیٹا بیسیکلی ڈیپریشیشن بیٹا بیسیکلی ڈیپریشیشن کو ہم کیا کر دیں گے کم کر دیں گے کتنے سے چار سو سے ڈیپریشیشن کو کم کر دیں یہ بھی طریقہ ہے اور اس کا ایک آلٹرنیٹ طریقہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ جو دو ہزار ایکسپینس تھا اس کو بھی ایسٹ سمجھنے دیپریشیٹ کر دیا تو اگر ہم دو ہزار پہ لگا دے ٹوئنٹی پرسن کتنا آ جائے گا صرف ٹو تھاؤزن پہ اگر ہم ٹو تھاؤزن پہ لگا دے ٹوئنٹی پرسن تو یہ چار سو کی ڈیپریسیشن بیٹا ناجائز چارج ہوئی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تو ہم کیا کریں گے بیٹا چار سو سے اپنی ڈیپریسیشن کو کم کر دیں گے ایسا ہی اگر ہم چار سو سے بیٹا بیٹا اپنی ڈیپریسیشن کو کم کر دیں تو جو تیس صدر دیوئی اس میں سے چار سو مائنس کر دیں بائیس صدر چھ سو ڈیپریسیشن کی آنی چاہیے آنی چاہیے صحیح تھی سیونٹین پہ دیکھتے بیٹا کیا کر رہا ہے سیونٹین نیکس سیونٹین ہے کہہ رہا ہے بیٹا ماشین وز بار صحیح ہے ماشین وچ کاؤس تھریٹی ٹو تھاؤزن وز سوڈ فورٹین تھاؤزن خریدی کتنے کی تھی بیٹا تھریٹی ٹو کی بیچی کتنے میں فورٹین تھاؤزن ٹوٹل ڈیپریسیشن ایٹر ٹو ڈیسپوزل اتنی تھی ہمیں بتانا ہے گین یا لوس بہت آسان ہے بیٹا اس کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے فارمیٹ ہی ہوتا ہے کاؤس میں سے اکیومیلیٹی ڈیپریسیشن مائنس کرتے ہیں تو کیا آ جاتا ہے بیٹا این بی وی اور این بی وی میں سے پروسیڈز مائنس کرتے ہیں جتنے میں بیچا ہے تو کیا آ جاتا ہے گین یا لوس اب آپ دیکھو جو ایسیڈ بیچا ہے اس کی کاؤس کتنے بیٹا 32 کتنے ڈیپریسیشن ہو چکا ہے بیٹا ابھی تک وہ بتا رہا ہے فیفٹین تو 32 میں تو فیفٹین مائنس کر دے تو بیٹا بک ویلیو آ جائے گی ہمارے پار کتنی سیونٹین اور بیچی کتنے بیٹا فیفٹین میں تو اب آپ دیکھیں بک ویلیو سے کم میں بیچی تو 2000 کیا آ جائے گا لوس نہیں ہم نے کوئی فگر گرد کر دیا وہ سولڈ فورٹین سوری فیفٹین میں نہیں بیچی ہم نے بیچی ہے فورٹین میں یہ بتا رہا ہے سولڈ فورٹین تو بیٹا اب دیکھو سیونٹین سے کم میں بیچی تو 3000 ہمارے پاس آ گیا ہے لوس تو سیونٹین کا آنسر آ جائے گا بی سرحی اگر بک ویلیو سے 1000 میں بیچتے تو بیٹا گین ہو جاتا کم میں بیچیں گے تو کیا ہو جائے گا لوس ہو جائے کوئسٹنبر 18 میں دیکھ لیں بینا مینٹین فروویزن فور ڈاؤتفل ڈیٹ ایڈ ڈی پرسن پروویزن کتنا چارج کر رہی ہیں بینا 3% چارج کریں 1 سپٹیمبر میں پروویزن ہے 900 اور جو کہ ایر 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 31st August trade disable اتنا اچھا trade disable اتنا اگر 3% لگا جائے تو ہمارے پر ڈاؤت آجائے گا یہ rent پر ڈاؤت 3% بیٹا دیکھ لیں کتنا آئے گا یہ 42 800 x 3% کتنا آگیا بیٹا 1284 کتنا آگیا 1284 بیٹا اگر دیکھو 900 ڈاؤت تھا اب بڑھ گیا تو ڈاؤت بڑھ گیا تو expense ہوگا can بنایں بیٹا income statement debit provision credit جب ڈاؤت بڑھتا ہے income statement debit provision credit और जब doubt کام होता तो उल्टा हो जात income statement credit provision debit ڈर 12 सवाल कितनी दबबा repeat गया इन्हों 900 unit बच सवाल यहाता है value किस पे करेंगे cost पे NRV पे दोनों में से lower value उटाएंगे तर lower value आरही है cost 900 multiply by 2 कर दे 1800 इसमें अगर आप देखे lower value आरही है NRV net relizable value 800 को multiply by 1.2 960 18 and rate plus 960 2760 इसकी values भी याद होगी 2760 आरही बेटा जब भी inventory को value करना होता year end पे तो जितने का हमने खरीदा था और जितने का बिके का दोनों में से lower value ले तो आप आप देखे करने का या deliver करने का सारा खर्चा minus कर तो एनार भी net होती है खर्चा बगरा सब minus हो चुग रहे सर्विजिस बिजनस इनमे से कौन सर्विस नहीं पिटा है ड्रेसिंग सर्विस है के रहा है फाइनन्शिल येर पीटर एंड्स सब्टेम्बर येर कब हो रहा है सब्टेम्बर साहिए फर्स ऑगस्ट जो के ओपनिंग है पीटर रिसीव रेंट साहिए पीटर को रेंट रिसीव हो रहा है बिसीकली हमाई लिए इंकम है रेंट साहिए रेंट कबर्ड फ्रॉम जुलाई टू नवेंबर नवेंबर तक का रेंट हमें मिल गया आप पताना है बैलन शीट में क्या एंटरी सब्टेम्बर बेटा सब्टेम्बर यह यह रेंट 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 अगर लेंट वेटा इसलिए अगर अगर प्रोवाइड नहीं कि अपने टिन तो यह पैसे हमने इसको किया देने पड़ें वापस देने पड़ें तो یہ کرنٹ لائیبیلیٹی آجائے گی 400 ڈالر 200 پر منت ہے نا تو لائیبیلیٹی بیٹا کسی پہ 20 سیکنڈ پہ بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں 20 سیکنڈ پہ کہہ رہا ہے ان ایڈیشن ڈو شیر او پروفیٹ پارٹنر ریسیب انٹرس ان کیاپٹل بات بالکل صحیح ہے پارٹنر کو شیر او پروفیٹ بھی ملتا ہے انٹرس ان کیاپٹل بھی ملتا ہے سیلری بھی ملتی ہے انس چارج انٹرس کورٹ چیز company انٹرس ان کیاپٹل بتائن کرنٹ اکاؤار ہی چیز n اللہ د horr lonely سیجновہ دو کارنٹ میں آتا ہے کرنٹ اکاؤار آتا ہے اور کرنٹ اکاؤر جوچو چیز سید ہندنے پارٹنر کو دینی ہے وہ اس کے آنے کریڈٹ ہوتی جائیں گے جیسے انٹرس ان کیاپٹلہ بھی طرح دینائے تو وہ کریڈٹ ہو جائے گا سیلری جو ہے وہ بھی بیٹا پارٹنر کے اکاؤن میں کریڈٹ کریں گے کریڈٹ کریں گے کرنٹ اکاؤن میں یہ بات صحیح اور بیٹا انٹرسٹ ڈروائنگ جو کرنٹ اکاؤن میں ڈیبٹ ہو جاتے تو یہ ساری چیزیں بیٹا یہ آتی ہیں آپ کے کرنٹ اکاؤن میں کیپٹل اکاؤنٹ جو ہے وہ نورملی ہم یہاں بناتے نہیں ہمارے لیول پہ ہو لیول میں کیپٹل اکاؤن میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب پارٹنر بزنس میں آتا ہے تو وہ کیپٹل لے کر آتا ہے صحیح اگر وہ بزنس چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کو ہم کیپٹل ریٹرن کریں گے تو اس طرح کے ٹرانزیکشن جو ہے نا وہ آتے گوڑ ویل بغیرہ لیکن وہ ہمارے کورس میں نہیں صحیح بات کرتے بیٹا سپورٹس کلپ پروائیڈ تا فائنگ فارمیشن ہمیں بتانے ہیں وڈوز ٹوٹل ٹوٹل انکم فاردہ یہ ٹوٹل انکم کے ایک سبسکرپشن فاردہ یہ دیا سبسکرپشن بیٹا ہمارے لیے انکم ہے بلکل پروفیٹ آن سیل اور ریفریشمنٹ وہ بھی ہمارے لیے انکم باقی جو ڈپریشیشن ہے وہ ایکسپنس سے رینٹ انشورنس ایکسپنس سے ویجز بھی ایکسپنس تو دو انکم آرہی ہے بیٹا ٹوٹی سیکس ایٹ انڈ ویٹ اور فوری ٹوانڈ ویٹ کتنا ہوگی ہے ٹوٹی سیون اور ٹھرٹی ون ڈی آنسہ آ رہا ہے سہی ہے ٹھرٹی ون ڈی آنسہ آ رہا ہے ٹھرٹی ون ڈی آنسہ آ رہا ہے ٹوٹل انکم صحیح ہے جی کہہ رہے ہیں اکلا بوس فارمڈ آن فرس جولائی ہر ٹاپک کے نورمالی پر دو دو سوال یہ پوچھتا ہے سہی کلپ کے وہ دو سوال ہیں کلپ وز فارمڈ آن فرس جولائی سہی ہے دیورنگ دیئر اینڈ سبسکرپشن ریسیو کتنی ہے پچیس سو اس سال اتنا پیسہ ریسیو ہے کانسے میمبر سے یہ جو پچیس سو آئے بیٹا اس میں پری پیڑ کتنا ہے اگلے سال کے پیسے آگئے دو دار اکیس کے وان ٹوینٹی اور سبسکرپشن آؤٹسٹینڈنگ جو ہے یہ ایک اکروٹ کتنا ہے ٹو ایٹی ہمیں بتانا بیٹا انکم ایکسپنڈیچر اکاؤنڈ میں کتنا ہے اس کو سال کرنے کے بیٹا دو طریقے یا پہلا طریقہ یہ اس کے لئے ہم ایک بنا لیں اپا کاؤں کیسے بنے گا بیٹا اے پی پی اور اے جیسے سبسکرپشن بیٹا کلپ کے لئے انکم ہے انکم کے لئے بناتے ہیں اپا کاؤں جب پیسے ریسیو ہوں گے بیٹا انٹری بنائیں گے بینک ڈیبیٹ اور سبسکرپشن اکاؤنڈ کرڈٹ ویسے تو بیٹا سبسکرپشن کرڈٹ ہوتا ہے لیکن ایئر اینڈ پر اس کو قدم کرنے کے لئے ڈیبیٹ کر دیں گے اور کانٹ ٹرانسفر کر دیں گے ان پر اچھا آپ دیکھیں وہ کلپ فارم ہوا ہے فرس جولائی فارم ہوا اس کا مطلب یہ پہلا سالے کلپ کا اگر یہ پہلا سالے بیٹا تو پہلے سے کوئی اکروڈ یا پری پیڈ نہیں ہوگا اس سال بیٹا کتنا پیسے ریسیو ہوا ڈھائی در کیا رہا جس انکلوڈڈ وان ٹوینٹی پیڈ ایڈوانس فردہ نیکس فینینشل یہ ہے اس کا مول ہے بیٹا یہ جو ایک سو بی سے اگلے سال کا تو یہ پریپیڈ ہوگا کلوزنگ اپننگ پریپیڈ بیٹا اگر کریڈٹ پہ آ رہے تو کلوزنگ کا پہ آئے گا ڈیبیٹ پہ آئے گا اور بیٹا ایئر اینڈ پہ اکروڈ کتنا ہے آٹسٹینڈنگ یا اکروڈ یہ ہوتا ہے اکروڈ ہوگی ہے ٹوئیٹی کیا اب اس بیٹا اکروڈ پلس پریپیڈ مائنس بیٹا اینڈ پہ اکروڈ کیا ہو جاتا ہے پلس ہو جاتا ہے پریپیڈ کیا ہو جاتا ہے مائنس اس کا مطلب بیٹا اس سال پیسہ ریسیف کتنا ہوا ہے اس سال بینک ریسیو ہوا ہے پچھے سو اب آپ دیکھو ایئر اینڈ پہ وہ بتا رہا ہے ایئر ایئر ہوتا ہے اکروڈ تو ایئر اینڈ پہ اکروڈ کیا کریں گے پلس کریں گے تو اس میں ٹوئیٹی پلس کر دے اور پریپیڈ بیٹا ویسے ایئر اینڈ پہ مائنس ہو رہا ہے یہاں پہ بھی ایئر اینڈ یہ ہے تو پریپیڈ کو مائنس کر دے کتنا 120 تو یہی آنسر آ جائے گا بٹا 2660 یہاں پہ بھی تو دیکھا جائے ہم یہی کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ دیکھو 2500 میں بٹا 280 پلس کر رہے ہیں اکروڈ پلس ہو رہے ہیں اور یہ جو پریپیڈ ہے یہ اپوسٹ سائٹ پہ یہ مائنس ہو رہے ہیں دیکھیں سیم آنسہ ہا رہا ہے تو یہ اینڈ کا رول ہے بٹا اکروڈ پلس پریپیڈ مائنس یہ سٹارٹ میں مائنس ہو جائے گا اور جو پریپیڈ مائنس ہو رہے ہیں وہ سٹارٹ اف دیئر کیا ہو جائے گا پلس ہو جائے گا کوش سو پر 25 دیکھیں بٹا کیا کہتا ہے 25 میں بٹا بٹا انتھنی ڈاز نوٹ ویش ٹو کیپ فل سیٹ او اکاونٹنگ ریکارڈ انتھنی سا بٹا فل ریکارڈ نہیں رکھنا چاہ رہے ہیں سست آدمی ہیں اور جو ہے سنگل انٹری انکمپلیٹ ریکارڈز ہیں کہہ رہا ہی نوز ہیس اوپننگ این کلوزنگ کیش بیلنس وہ کہہ رہا اس کو یہ پتہ ہے کہ کیش میں کتنا پیسہ پڑھا ہے and wishes to calculate cash sales وہ کہہ رہا ہمیں کیش سیل نکال دیں یاد رکھو بٹا جب کیش سیلز نکال دی ہوں اور کیش کا ہمیں اوپننگ اور بیلنس دیا وہ تو ہمیں کیش کا اکاونٹ بنانا پڑتا ہے کیش ہمارے لیے کیا ہوتا بٹا ایسٹ ہوتا ہے تو اوپننگ بیلنس کہاں پہ آئے گا ڈیوٹ پہ آئے گا اور کلوزنگ بیلنس کہاں پہ آئے گا کریڈٹ پہ آئے گا کیا کہا which item does entry not need in order to calculate cash sales ہمیں بتانا پیٹا کیش سیل نکالنے کے لیے کیا چیز ہمیں نہیں چاہیے ہوگی تو بیٹا میں آپ کو ایسے بتا دیتا ہوں جب ہمیں سیلز ہوتی ہے تو اس سے ہمارا کیش بڑھ جاتا ہے سیلز آتی ہے ڈیوٹ سیٹ پہ اور جب ہم کیش بینک میں جمع کرا دیتے ہیں تو اس کی کیا انٹری بناتے ہیں بینک ڈیوٹ اور کیش کرڈٹ یہ بھی ہمیں چاہیے ہوتا ہے تو اب ہمیں بتانا ہے کیا چیز یہاں نہیں آئے گی اور بیٹا جب ہم ڈروائنگ کرتے ہیں تو ڈروائنگ بھی آتی ہے کیش اکاؤنٹ میں ڈروائنگ ڈیوٹ کیش کرڈٹ اور جو ایکسپنسز ہوتے ہیں تو وہ بھی آتے ہیں ایکسپنس ڈیوٹ کیش کرڈٹ یہ جو ڈسکاؤنٹ ہے نا بیٹا یہ ڈسکاؤنٹ نہیں آتا کیش اکاؤنٹ میں یاد رکھو کہ ڈسکاؤنٹ جو ہوتا ہے کہ ڈسکاؤنٹ اس کے لئے ایک الگٹی اکاؤنٹ بنتا ہے کیش اگر آپ کو یاد ہو بیٹا جب آپ کیش بک بناتے ہو تو اس میں تین کولم ہوتا ہے کیش بینک اور ڈسکاؤنٹ تو ابھی ہم صرف کیش کولم کی بات کر رہے ہیں کیش کولم میں کیا کیا چیز ہیں کیش کولم میں بیٹا اcaust に آگا چلوزنگا جو کیش سیل ہوگی اس سے کیش بڑھ جائے جب کیش بینک میتھ جمع کر دیں گے اس سے کیش کم ہو جائے گا جب rip کرتے ہیں اس سے کیش کم ہو جائے گا جب expenses کریں گے چیش سے اس سے بھی کیش کم ہو جائے گا تو بیٹا یہ tenants چیزیں ہم نے اگر دیو ہے ان سب کو ایٹ کر لیں گے اس میں سے ہم اوپنننگ کینس کرنے گے تو ہمارے پر یہ آجائے گی Pois excavator وجہ اس کا مدیند سیل فائنڈ کرنے کے لئے ہمیں کیسے دسکاؤنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے باقی ساری چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑے گی کیسے سیل نکالنے کے سر ایک سوال ہے کوئیسن نمبر ٹوئنڈی سکس پہ بات کرتے ہیں صرف کیا کہہ رہا ہے اٹریڈر has not maintained full set of accounting records against single entry how can she calculate credit sale credit sale کسے نکلے گی پیٹا کریٹ سیل نکالنے کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے اب اس کے لئے بنایا ہے سلسی صحیح وہ بنا کے آپ کو بتا دیتا ہوں پھر یہ والے طریقہ بھی بتا دوں سلسی اگر آپ بناتے پیٹا ہے debtor کا account ہوتا ہے opening balance کہاں پہ آتا ہے debit side پہ debtor کا closing کہاں پہ آتا ہے credit پہ جب ہمیں سیل فائنڈ کرنی ہے تو سیل سے debtor بڑھ جاتا ہے یہ آئے گی debit side پہ جب پیسے آ جاتے ہیں تو اس سے debtor کم ہو جاتا ہے جب discount allowed ہوتا ہے تو اس سے بھی debtor کم ہو جاتا ہے تو اس سے ہم find کر سکتے ہیں credit save یہ جو ہے credit save اب یہ کہہ رہا ہے بھائی کہ اگر ہم equation بنا کے solve کریں تو کیسے کریں وہ ایسے کریں گے بیٹا کہ سب سے پہلے ہم لیں گے bank کہہ لیں گے bank سب سے important figure سب سے بڑا amount یہ ہوتا ہے bank اس کا مطلب ہے بیٹا اس سال customers سے کتنے پیسے receive ہو گئے تو یہ کیا ہوتا ہے ہمارا یہ bank والا amount اب سوال یہ آتا ہے بیٹا bank میں ہم discount کو کیا کریں گے plus کریں گے return invert کو بھی plus کریں گے بیٹ ڈیٹ ہوگا اس کو بھی plus کریں گے closing کو بھی ہم plus کریں گے بیٹا اگر آپ کو یاد ہو کہ accrued year end پہ کیا ہوتا ہے plus ہوتا ہے تو اسی لئے ہم accrued closing accrued plus کرتے ہیں اگر closing accrued plus کر رہے ہیں تو opening کیا ہوگا minus ہوگا اس کا مطلب بیٹا ساری چیزیں plus کرنی ہے صرف ایک چیز minus کرنی ہے اور وہ opening تو اب دیکھ لیتے ہیں بیٹا کونسی بات صحیح ہے receive from credit customer یہ سب میں آرہا ہے receive from credit customer یہ ہے آپ کا bank اب بینک میں آپ بتائیں closing کو کیا کرنا ہے ہم نے plus کرنا ہے صحیح دیکھیں دو آرہے plus والے اس کا ملے بی اور سی تو غلط ہے closing accrued plus ہو رہا ہے اور یہ جو discount ہے اس کو کیا کرنا ہے اس کو بھی plus کرنا ہے صحیح discount بھی plus کرنا ہے اور opening کو کیا کرنا ہے minus کرنا تو ڈی والا آنسر صحیح دیکھیں یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں پہ یہاں پہ bank میں ہم ساری چیزیں plus کر رہے ہیں صرف ایک چیز minus کرنا ہے اور وہ ہے opening باگی ساری چیزیں plus کرنا ہے سوال یہ آتا ہے یہ discount ہوتا ہے return invert ہوتا ہے اس کو plus کیوں کرتے ہیں یار اس کو اس لیے ہم plus کرتے ہیں اس کی logic یہ ہے کہ discount کب دیتے ہیں جب ہم ادھار پہ مال بیچتے ہیں اور وہ customer ہمیں جلدی پیسے دیتا ہے تو ہم اس کو کیا offer کرتے ہیں discount offer کرتے ہیں تو discount کب دیا جائے گا بیٹا جب ہم ادھار پہ مال بیچیں گے اگر ہم نے ادھار پہ مال بیچا ہی نہیں تو کوئی discount والا سین نہیں ہوگا صحیح ہے تو اسی لیے discount ہو گیا return invert بھی اس وقت ہوگا جب ہم ادھار پہ مال بیچیں گے وہ return ہوگا صحیح ہے نا تو اگر ادھار پہ مال بیچیں گے نہیں تو return invert بھی نہیں ہوگا batted بھی نہیں ہوگا اس لیے ساری چیزیں sales کا part ہوتی اس لیے ہم سب کو add کر دیں تو answer آگیا بیٹھے 26 دی 27 پہ دیکھتے ہیں سر کیا کرے کرے trader made the following forecast for a business next financial year what are the forecasted sales for the next financial year بیٹھا ہمیں sales find کرنی اب sales کیسے find کریں گے بیٹھے تھوڑی سی یہاں جگہ بنا لیتے ہیں sales کیسے find کریں بیٹھے average inventory دیو inventory turnover markup پہلے inventory turnover formula لکھ لیتے ہیں inventory turnover formula cost sales پہلے دیا بھائی six times cost or sale میں نہیں پتہ اس کو x کر دیتے ہیں average inventory 80 average ویسے तो dv اگر نہیں dv ہوتی تو ہم نکالتے ہیں کیسے opening plus closing divided by 2 اگر average آگئی اور six times آگئے اس کو multiply کرتے ہیں 8 6048 to cost or sale آگئی 480 cost sale آگئی بیٹا اگر ایک چیز جو ہمیں پڑھ رہی ہے 480 کی اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک لاکھ بیس تدار کمائیں تو ہم 480 سے زیادہ میں بیچیں گے تو ہماری جو sales ہوگی بیٹا آجائے 6 لاکھ یہ چیز ہمیں کتنے میں بیچنی چاہیے 6 لاکھ چاہیے 6 2.5 ہوگیا اگر آپ دیکھو current ratio بڑھ 2.3 2.4 2.5 1 شو کر رہا current liability को current liability को अगर 1 रखे है current liability के मुकाबले current assets बढ़ते जा तो current ratio कब बढ़े 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 होता current liability बढ़े या current liable क्या हो हो रही है अब बात करते कौन सी बात सभी inventory हो हमे current rate बढ़ा बढ़ाना तो यह तो नहीं हो सकता हमे current बढ़ा बढ़ाना 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 बढ़ा disable decrease करना में increase करना 28 answer हो गया सी आगे बात करते सब्सक्रेडर वां टो इंप्रूव इस ग्रॉस मार्जिन ग्रॉस मार्जिन क्या होता बढ़ा जीपी मार्जिन जीपी मार्जिन का परॉमिला बढ़ानी पड़ेगी महेंगा बेचना पड़ेगा या कॉस्ट कम करनी पड़ेगी या सस्ता खरीदना पड़ेग तो कौन सी बात सही है reduce admin expense बढ़ा expense तो जीपी के बाद आते expense का तो कोई कोई तालग नही reduce rate of trade discount बिलकुल अगर customer को discount कम देंगे तो इसका मतलब हमारी price बढ़ जाएगी सही है ना अगर हम for example कह रहे थे 20% discount ले तो 100 की चीज़ आप अब हमने बोला मेशा प्रवाइट फॉलिंग इन्फॉर्मिशन फॉर्स यर पहला साल याद रहे अगर पहला साल तो उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं होती कह रहा बिटा सेल दीवी हजार यूनिट बेचे 10 कह रहा है इन्हा सेकंड यर अगले साल की बात कर रहे मीशा रिडियूस दे सेलिंग प्राइस बेटा मीशा ने प्राइस कम कर दी सही अब देखे अच्छा लॉजिकल सवाल मीशा की जो प्राइस थी बढ़ जाती है तो हजार से कितने हो गए पंदरह सो यूनिट सेल हो गई ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज बाइस इसका मतलब देखो ये ग्रॉस प्रॉफिट जो आरह साड़े पांच ये कह रहा है डाइस सो से का पहला हमें बताना हमें बताना है वोट वोज टोटल वैली सेल्स सेकंड यर अव ट्रेडिंग हमें सेल्स फाइंड करने हैं अब देखें बड़ा अच्छा ट्रेकी सवाल है कैसे निकलेगा इस पर हम वर्किंग करके देखते है बटा अगर आप देखो इसने एक चीज़ हमें बता दी कि हमारा गीपीatiques कम होरा है कैसे बताया इसने वो चेह रहा है जीपी हमारा 2500 से कम हो गया पहले जीपी था 2500 से कम करते है जीपी हो गया अब 95 अब उसने ये बताया ایک یونٹ بکے گا ابھی بھی 4.5 میں پہلے بیٹا ہزار یونٹ بیچ رہے تھے اب کتنے یونٹ بیچ رہے ہیں 1500 تو اب ہمیں کام کرتے ہیں بیٹا 1500 یونٹ کو منٹیپلائے کر دیتے ہیں کس سے 4.5 سے تو اس سے ہمارے پر کیا آجائے گی بیٹا کاؤسٹ اور سیل آجائے گی کیوں پہلے بیٹا ہزار یونٹ بیچ رہے تھے تو ہماری کاؤسٹ اور سیل بھی ہزار کی تھی بیٹا جتنے یونٹ کی سیلز ہوتی ہے کاؤسٹ سیل بھی اتنے یونٹ کی ہوتی ہے اگر پندرہ سو یونٹ بیچ رہے ہیں ایک یونٹ ہمیں پڑھڑا ہے ساڑھے چار کا تو پندرہ سو یونٹ پہ کتنی آجائے گی بیٹا کاؤس آجائے گی سکس سیون فائیو زیرو بیٹا اب درہ دیکھیں اب یہ ہوگا کہ جب سیلز میں سے ہم کاؤس مائنس کرتے ہیں تو جی پی آتا ہے اور اگر ہمیں دو چیزیں پتہ لگ گئی تو جی پی میں ہمیں اگر ایڈ بیک کر دیں تو کیا ہمارے پاس سیلز آجائے گی بلکل فائیو ٹو فائیو زیرو میں بیٹا اگر ہم ایڈ کر دیں سک سیون فائیو زیرو تو ہمارے پاس سیلز آگئی بارہ ہزار ڈالر سیلز کتنی آگئی بارہ ہزار ہے یہ تصور آنسر آگیا 30 کا سی اور اگر میں آپ سے یہاں پہ یہ پوچھوں کہ بتاؤ ایک یونٹ کی سیلنگ پرائز کتنی تھی تو بیٹا بارہ ہزار ڈالر کی سیلز ہے اور یونٹ کتنے بیچ رہے بیٹا یونٹ بیچ رہے پندرہ سو اگر اس کو میں ڈیوائیڈ بی پندرہ سو یونٹ کر دوں تو ایک یونٹ کی سیلنگ پرائز بھی آ سکتی ہے کیسے بارہ ہزار کو ڈیوائیڈ بی کر دو پندرہ سو یونٹ ایک یونٹ بیچ رہے ہیں ایٹ ڈالر کا اگر میں یہ سوال بناتا تو میں آپ سے بوچھتا یہ بتاؤ کہ ایک یونٹ کی سیلنگ پرائز کیا ہوگی صحیح اس نے جو ہے وہ سیلز پہ روک دیا کافی مشکل ہوتا ہے بچوں کے لئے تو اگر ہم اس سے سیلنگ پرائز بھی نکالنا چاہے تو نکال سکتے ہیں کہ ٹین کے بجائے اب ایک یونٹ بیچیں گے ایٹ ڈالر ہے اور اس کو اور مشکل کرنے کے لئے پوچھ سکتے ہیں کہ بتاؤ کتنے پرسنٹ سے سیلنگ پرائز کم ہو گئی صحیح تو پہلے ٹین تھی اب ایٹ ہو گئی تو اس کا پرسنٹیٹ ریڈکشن بھی ہم نکال سکتے ہیں بیٹا ٹھرٹی فرس میں دیکھیں کیا کہہ رہا ٹھرٹی فرس کہہ رہا ہے سر اے بی لیمیٹیڈ اے سی ڈی لیمیٹیڈ دو کمپنیز ہے کمپنی اکاؤنٹ آگیا ہے بھئی بہت سٹارٹڈ بزنس پرس جنوری دونوں نے ایک ساتھ کمپنیاں منائی تھی اورڈنری شیئر کیپٹل تھا دونوں کا ایک لاگ دونوں نے کتنا انویس کے بزنس ایک لاگ نیدر کمپنی ہائیڈ اینی ڈیوینچرز و لون کسی کے بار لون نہیں ہے اس کا مطلب دونوں جو ہے وہ شریعہ بیس کمپنیز ہیں اس کا مطلب کوئی لون پر بلیب نہیں کر رہے دونوں نے پیسہ کس سے لیا ہے بھائی شیئر اولڈر سے لیا کہہ رہا سر بہت کمپنیز سیم پروفیٹ پروفیٹ بھی دونوں کا سیم ہے بہت اچھی بات ہے بھائی یہ جو سٹی اور بیکن لگ رہا صحیح تو پروفیٹ بھی دونوں کا سیم دونوں کا سیم ہے اونلی ای بھی لیمٹیٹ پیڑا ڈیویڈن لیکن ڈیویڈن کس نے دیا ہے بھائی ڈیویڈن جو ہے وہ ای بھی لیمٹیٹ نے دیا ہے اور جو سویڈی نے کوئی ڈیویڈین نہیں دیا ریٹان آن کپیٹل ایمپلوئیڈ آروس ای واس کیلکولیٹڈ یزنگ کلوزنگ کپیٹل وہ کہہ رہا ہے دونوں نے کپیٹل اپنا سوال ہی سمجھنا اتنا مشکل ہے چلے ایک بار دوبارہ پسند دو کمپنیز ایک ای بھی اور ایک سی ڈی دونوں نے ایک ساتھ بزنس سٹارٹ کیا دونوں نے کپیٹل لگا ہے ایک لاکھ دونوں کے پاس صرف ایکوٹی ہے دونوں کے پاس کوئی لون نہیں دونوں کمپنیز کا پروفیٹ سیم ہوا دونوں نے ایک ہی جیسا پروفیٹ کمائے لیکن ایک فرق ہے دونوں میں کہ ای بھی اور سی ڈی میں ای بھی جو ہے وہ ڈیویڈنٹ دے رہا ہے سی ڈی ڈیویڈنٹ نہیں دے رہا اچھا یہ جو ڈیویڈنٹ پے کرتے بیٹا یہ کہاں سے پے کرتے ہیں ریٹین ڈرننگ میں سے پے کرتے ہیں تو اب دیکھو پہلا سال ہے اگر ازیوم کریں دونوں نے پچاس پچاس ہزار کمائے صحیح ہے تو اس نے کیا کیا اے بی نے فور اگزمپل پچاس میں سے ازیوم کریں ٹوئنٹی ڈیویڈنٹ دے دیا لیکن سی ڈی نے کوئی ڈیویڈنٹ نہیں دیا سارا پیسہ اپنے پاس رکھا اب ہمیں بتانا ہے کہ آر او سی ای جو ہے وہ کس کا کیسا ہوگا آر او سی ای کا فارمیلہ کیا ہوتا ہے بیٹا آر او سی ای کا فارمیلہ ہوتا ہے پروفٹ صحیح ہے اپون کیپٹل ایمپلائیڈ لیکن یہاں کیپٹل ایمپلائیڈ اور کیپٹل سیم ہوگا کیوں کیونکہ لون وغیرہ تو ہے نہیں صحیح ہے اب ہمیں بتانا ہے کون سی بات صحیح ہے it is higher وہ کہہ رہا آر او سی اے بی اے بی کا ہائر ہوگا because ڈیویڈنٹ ڈیوز ریٹینڈ نہیں یار اب دیکھو اس طرح کا سوال سال کرنا ہے ویسے سمجھنا اس کو مشکل ہے بہتر ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ اپنی کوئی ویلیوز ڈال کے کیلکلیٹ کر لیتے ہیں اے بی اے اور ایک سی ڈی اے صحیح ہے تو بیٹا آر او ویس کا فارمیلہ کیا ہوتا ہے بعدےBACK کیا ہوتا ہے فارمیلہ ایک لاکھ تو لگایا یہ بات اگری کر رہا اور جو ریٹین ڈرننگ ہوتی ہے بیٹا وہ بھی کیپٹل کو بڑھا دیتی ہے مطلب وہ ریٹین ڈرننگ بھی ریزرف کا پارٹ ہوتی ہے تو اب ہم ازیوم کریں کہ اگر بیس ادھار کمایا جس میں سے ازیوم کریں اے بی نے فور اگزیمپل ازیوم کریں پانچ ہزار ڈیویڈنڈ دے لیا ایسے یہ نا اے بی نے پانچ ہزار ڈیویڈنڈ دے لیا تو اس کا پندرہ ہزار بج گیا تو بیٹا ایک لاکھ اس کا کیپٹل پہلے ہی تھا اور پندرہ ہزار ڈرننگ میں چلا گیا ٹوٹل اس کا کیپٹل ہو گیا ایک پندرہ اور انہوں نے کوئی ڈیویڈنڈ نہیں دیا انہوں نے ایک لاکھ کیپٹل تھا بیس ہزار پورا ریٹین ڈرننگ میں ڈال دیا ان کا کیپٹل ہو گیا ایک بیس اب دیکھ لیتے بیٹا کس کا آر او سی ای زیادہ ہوگا بیٹا دیکھو پروفٹ دونوں کا سیم ہے جس کس کا کیپٹل ایمپلوئیڈ کم ہوگا نا اس کا آر او سی ہی زیادہ ہوگا جس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیتے بیٹا ٹوینٹی اپ آن ایک سو پندرہ اپنی طرف سے میں نے ویلیوز ڈالی ہیں ٹوینٹی اپ آن ایک سو پندرہ مانڈی بلاب انگریٹ یہ آرہا ہے بیٹا ریٹین آن کیپٹل ایمپلوئیڈ کتنا آرہا ہے سترہ پرسن سترہ پرسن ریٹین آرہا ہے کس کا پہلی کمپنی کا آر او سی سی سیونٹین پرسن اور دوسری کمپنی کا اگر ہم دیکھیں بیٹا ٹوینٹی اپ آن ون ٹوینٹی ٹوینٹی اپ آن ون ٹوینٹی یہ آرہا ہے ہمارا سکسٹین پوائنٹ سکس سیون پرسن اس کا تھوڑا سا کم آرہا ہے سکسٹین پوائنٹ یہ تقریباً سکسٹین پرسنٹ آ رہا ہے بیٹا کونسی بات صحیح ہے اے والی بات صحیح ہے وہ کہہ رہا ہے اے بی کا آر او سی ہائر ہے کیوں بیکاوز ڈیویڈنڈ ریڈیوز ریٹین ڈننگ دیکھو اس کی ریٹین ڈننگ کم ہوگی اس نے بیٹا بیس کم آیا لیکن پانچ ہزار ڈیویڈنڈ دے دیا ریٹین ڈننگ میں پندرہ گیا اس نے بیس کم آیا پورے کا پورا ریٹین ڈننگ میں گیا ہے تو بیٹا جس کا ڈینومنیٹر کم ہوگا جس کا کیپیٹل کم ہوگا اس کا ریٹین ڈنن کیا ہوگا زیادہ ہوگا صحیح ہے جی تو یہ ہوگا ہی ہماری بات ریٹین ڈنن کیاپیٹل ایمپلائیڈ کے حوالے سے آنسر ہوگے ہمارا اے بیڑھا کوسٹین ابر 32 پہ بات کرتے ہیں کیا رہا سر which interested party uses financial statement of a business to assess the current performance and plan for future activities کیا رہا سر کونسی interested party ایسی ہے کونسا stakeholder ایسا ہے جو financial statement use کرتا ہے بزنس کی جس سے وہ current performance بھی assess کر رہا ہے اور planning بھی کرتا ہے کہ فیوچر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے بھائی دیکھو بینک کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ فیوچر میں کیا کرے گا ہمارے بزنس کے ساتھ صحیح ہمارا بزنس سے بینک کا کام نہیں ہے ایمپلائیڈ جو ہے وہ پلان نہیں کر سکتے کہ فیوچر میں کیا ہوگا مینجمنٹ کر سکتے آلدھو مینجرز بھی ایمپلائیڈ ہوتا ہیں لیکن ان میں فرق ہوتا ہے مینجرز جو ہے وہ نورمالی کمپنی میں ہوتے ہیں بی اوٹی board of directors یہ جو executives ہوتے ہیں کمپنی کے top جو بابے شابے ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے بھائی پلان کرنا بزنس کے بارے میں فیوچر ایکٹیوٹیز کے بارے میں صحیح ہے جی تو یہ سب سے زیادہ interested لوگ ہوتے ہیں بزنس کے اندر یہ ہوگا ہے مینجرز کیا رہا ہے the special skill of the employees are not recorded کونسا accounting concept is money measurement money measurement concept بیٹا منہ کرتا ہے کہ جو staff کی skills ہیں اس کو record نہیں کر سکتے money measurement کہتا ہے accounts میں سے وہ چیزیں record ہونی چاہیے جس کے monetary value historical cost کیا کہتا ہے بھائی ہم نے جو asset buy کیا ہے اس کی original cost پہ ہم رکھیں گے جتنے میں ہم نے خریدا تھا مارکٹ میں جو ریٹ چل رہا ہے اس ریٹ پہ record نہیں کریں materiality concept کیا کہتا ہے کہ جو چھوٹے موٹے asset ہے اس کو asset rate نہ کرو بلکہ اس کو expense out کر دو example گیا بھائی example یہ ہے بیٹا کہ جیسے کہ ہم نے چھوٹے موٹے asset کی کیا example دوں آپ کو جیسے calculator خریدا calculator کی life although ایک سال سے زیادہ ہے لیکن اتنے چھوٹے calculator کو asset بنائیں پھر اس کو depreciate کریں پھر provision account بنائیں پھر gain یا loss calculate اس کو directly expense out کر دو یہ materiality realization concept کیا کہتا ہے realization concept کہتا ہے کہ profit کب بک کریں گے کسی بھی product کے اوپر جب ہم نے goods ہم نے جو ہے اس کا legal title transfer ہو گیا کس کے پاس جس کو ہم نے بیچا ہے صحیح ہے نا بائر کے پاس جب تک buyer کو ہم goods transfer نہیں کر دیتے legal title اس کے نام نہیں آجاتا جب تک ہم profit کو book نہیں کر سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ customer نے فون کر کے پوچھا product ہے ہم نے بولا ہے ہم نے profit book کر لیا کہ اب تو مال بھی کئی بھی کہا ایسا نہیں جب تک confirm نہ ہو جائے جب تک وہ legal title transfer نہ ہو جائے ہم profit book نہیں کر سکتا ہے یہ realization concept 34 بیٹا سیکنڈ لاس دیکھ لیں کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے بیٹا 34 دیکھیں کہہ رہا ہے how can a business comply with accounting principle of prudence prudence کیا کہتا ہے پھر prudence کہتا ہے اپنے profit اور asset کو over state نہ کرو کس کو profit اور asset کو over state نہ کرو یہ اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ یہ loss کا کہہ رہا ہے تو loss کو under state نہ کرو ایسا یہ نا تو prudence کہتا ہے بیٹا asset کو over نہ کرو profit کو بھی over نہ کرو اور loss کو under نہ کرو صحیح ہے نا اس کا مال ہے بیٹا جو loss ہونے والا ہے اس کے ہونے کا انتظار نہ کرو بلکہ اس کو آج ہی book کرلو لیکن جو gain ہونے والا ہے جب تک gain ہونا جائے اس gain کو book نہ کرو کہہ رہا ہے what is not an aim of international accounting standard international accounting standards کیا ہوتا ہے بیٹا کچھ set of rules ہوتے ہیں جو بنائے گئے ہیں تاکہ پوری دنیا میں جتنی companies ہیں وہ ساری ایک ہی standard کے درو اکاؤنٹ بنائیں مقصد یہ ہے کہ accounting practice میں variation نہیں ہونا چاہیے ہر بندہ اپنا talent نہ دکھائے بلکہ ایک ہی fix format standard کے درو اکاؤنٹ بنائیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو investor ہے وہ confused نہیں ہوگا comparison میں کیا ہوگی آسانی ہوگا کہ کونسا aim نہیں ہے which is not an aim اس کا مطلب باقی تین aim ہیں to ensure accounting standards in different country agree بلکل یہ تو aim ہے ہم چاہتے ہیں بھائی سب لوگ ہر country میں ایک ہی طریقے سے account بنائیں to establish an organization to stat standards in every country بیٹا آئی ایس کا یہ ایم نہیں ہے کہ ہر ملک میں ہمارا ایک office ہونا چاہیے صحیح ہے international accounting standards جن لوگوں نے بنائے تھے ان کا یہ وہ نہیں ہے ایم صحیح ہے جیدہ پیپسی اور جو ہے وہ کوک اور جو ہے وہ kfc اور maddonald ان کا تو یہ ایم ہو سکتا ہے کہ دنیا کے ہر country میں ہمارے جو ہے وہ outlets ہوں franchise ہوں لیکن آئی ایس بنانے والوں کا یہ ایم نہیں تھا کہ ہر ملک میں ہمارا ایک office ہونا چاہیے یہ ایم نہیں ہے to make it easier to compare financial statement یہ بات صحیح ہے comparison ہونی چاہیے صحیح ہے to reduce the variety of accounting practice بلکل ہم چاہتے ہیں کہ variety now variety reduce ہو جائے ہر بندہ اپنا talent نہ دکھا ہے صحیح ہے تو ہمیں بتانا ہے ان میں سے کون سا ایم نہیں ہے تو اے سی اور ڈی ایم ہیں international accounting standards کے لیکن بی جو ہے وہ ہمارا ایم نہیں ہے ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے جیسے cie ہے تو cie کے یہ aims and objective میں نہیں ہوگا کہ دنیا کے ہر ملک میں ہمارا office ہونا چاہیے نہیں office ہونا ضروری نہیں ہے ہاں cie جو ہے وہ وہاں پہ ہونا ضروری ہے صحیح وہ ایم ہو سکتا ہے لیکن ہر country میں ہمارا جو ہے وہ ایک organization set کرنا یہ ہمارا مقصد نائی تو آپ کو بیٹا یہ paper جو ہے وہ سمجھ میں آگیا 2020 کا